موسیقی موسیقی آیت شریفہ نمبر تین کے الفاظ مبارکہ کے معانی در ہم انہیں چھوڑیے یاکلو وہ کھائیں ویتمتھاؤ اور وہ فائدہ حاصل کریں یعنی دنیا کی زندگی سے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ عمل ایسی امید جس کے پورے ہونے کے امکانات بہت دور ہوں آردو تمنائیں دور کی شیخ چلیا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَرَبِي مِنْ جیسے انگریزی میں سون لیکن جب اللہ تعالی انکریب فرمائیں تو اس کا معنی یقیناً پس وہ یقیناً جانیں گے با محاورات ترجمہ انہیں چھوڑیے کھائیں دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور امید انہیں مشغول رکھے پس وہ یقیناً جان رہے گے اس آیتِ کریمہ کی حوالے سے اللہ بہتر جانے کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے ایک کافر جو زندگی بسر کرتے ہیں اللہ نے اس مختصر سی آیتِ مبارکہ میں اس کی تصویر کھین دیا اور ان کا جو انجام ہونے والا ہے اسے بھی واضح فرمائے کافر اور بات میں کافروں کی کرتا ہوں اللہ نہ کرے کہ فضلِ الہی یا آم میں سے کوئی ایسا ہو اور میرا گمان یہ ہے اور اللہ کہے وہ سو فیصد غلط ہو ایک بہت بڑی اکثریت کا شیوہ مسلمانی کے لیبل کے ساتھ یہی ہے ذرہم انہیں چھوڑیے کیا کریں تین باتیں کافروں کی کھائیں دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی امیدوں کے خوابوں میں ڈوبے رہیں اللہ نہ کرے کیا میں آپ ایسے ہیں کہ نہیں ہے کھانا اس کی اجازت ہے کھانے کو اپنے اوپر حرام کرنا ممنوع ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے اور اس کو اپنے اوپر حرام کرنا ممنوع ہے اچھی بات کی خواہش کرنا جائز ہے لیکن اپنے زندگی کا مشن ان تین باتوں کو بنانا اس کی اجازت ہے کھائیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اچھی سے اچھی لیکن یہ میری زندگی کا مقصد نہ ہو جی رہے ہیں کھانے کے لیے کھا رہے ہیں کھانے کے لیے دنیاوی آسائشیں ہیں انہی کی فکر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اسی فکر میں ڈوبے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے زندگی کا گول مقصد یہی بنا لینا اس کی اجازت ہے اور اچھی طرح میں آپ نوٹ کریں یہ فرق ہے اہلے ایمان اور کافروں میں یہ وکیر بڑی خطرناک ادھر گئے ایمان باری کہانی کدھر گئی ادھر رہے کھائیں بھی زندگی کی آسائشیں ان سے لطف اندوز بھی ہوں اور دنیاوی پروگرام بھی بنائیں کوئی حرض نہیں لیکن جب یہی تین باتیں زندگی کا مقصد بن جائیں تو ایمان والی کہانی خطرے میں اور ان کافروں کا جن میں یہ تین باتیں ہوں انجام کیا ہے فَسَوْ فَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان ہوئے گئے بچہ دوسرے ساتھی کو دھمکی دیں تو سیانی ماں ہیں کہتی ہیں بچے کو ادھر ادھر کر دو ایسا نہ ہو کہ گڑائی ہو جائے اور جب جبباروں کا ہارب دھمکی دیں اور یقیناً سے دیں تو پھر ان کی دھمکی بھی ان کی جبروت اور قہر کے شایان شان ہوگی یا بچے ایسی ہوگی ان تینوں چیزوں میں مگن ہونا اس کا انجام بھی واضح کر دیا اور یقین ہے جو اپنے اس برے انجام پر ان تین باتوں میں مگن ہونے کی صورت میں ساتھ انجام کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اس کے حوش ٹھکانے آ جائے گا ٹھکانے آ جائیں گے اور وہ کافروں کی روش سے ہٹ کر اہل ایمان کے طریقے پر آئے یہاں جو فرمایا کھائیں فائدہ اٹھائیں دور کی خوشات میں مگن ہو جائیں یہ معنی نہیں کہ ان تینوں کاموں کے کرنے کی اجازت ہے بلکہ بطور ناراض کی ڈانٹ ڈپٹ کے فرمایا جائے احادی شریفہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی دنیا کو اپنا مقصد بنانا امیدوں اور لنبی خوشات میں ڈوبے رہنا اس کے بارے میں امت کی خوب خوب رہنبائی کی ہے امام احمد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کسی کے تین پین ہیں تو مجھے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکڑنا بکی پکڑو ایک پیننا اور دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پکڑے تین چھڑیاں گاڑی زمین میں اور فرمایا ہے یہ انسان ہے یہ اس کی موت کا وقت ہے اور یہ اس کی امید ہے ذرا نیچہ تھوڑا سا تکریف فرمایے تاکہ پیچھے ساتھی یہ انسان ہے اور اوپر کرو احسان جی ایزی ہو جاؤ یہ انسان ہے یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی امید ہے سودہ اکلمندی کا ہے یا ہماکت کا ہے اللہ مجھے ہدایت دے معاملہ ایسا ہی نہیں میرا آپ کا اکلمند کون ہے اپنے پروگرام اپنی حدود میں بناتا ہے یہ اس سے آگے عبدالقدیر جی ایک سکول میں کیا پڑھاتے ہو کٹ یور کوٹ جتنی چدر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے زیادہ جو زیادہ پھیلائے وہ احمق یا اکلمند ہم کہتے ہیں فیوچر 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 اور نام رکھتے ہیں دانشمندی عجیب منطق ہے ہماری اور اس کا مطلب یہ نہیں اسی لگائیں کمبلیں اور سو جائیں یہ ناجائز بات ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا نکمہ بن اگر اختیار ہو تو چھڑیاں مار مار کے ٹانگیں توڑ دی جائیں اس کی اجازت نہیں کوئی کل کو جاب پہ نہ جائیں جی رات کو در سنایا اس کی کوئی اجازت نہیں خوب محنت کرے لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے بیکار خواب نہ دیکھے خوابوں میں ڈوبا ڈوبا ہی بڑھ جائے نہ ہوش سے رہے فرمایا یہ انسان یہ موت اور یہ اس کی امید اور فرمایا کہ وہ اس امید کے پونے کی فکر میں جب ہے ہی اتنی زندگی ختم یہاں ہو گئی خزیمہ کے پاس تو یہاں پہنچ جائے گا کسی نوٹ سے اپروش سے یہ ہے جو موت کے وقت کو آگے پیشے کر سکتا کدھر جائے گا سارا دور لگاوے اگر دور لگانے سے بات بنتی تو کوئی امریکی صدر آج تک نہ مڑتا اگر دور لگانے سے بات ہوتی تو کوئی سی این سی فوت نہ ہوتا سب فوت ہو رہے کمزور بھی طاقتور اس کو کائنات میں کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ عرش والے رب کی طرف سے حد مقرر ایک دوسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تیس کے اپن دے دی ایک دوسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے روشن اور تاریخ پہلو دونوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا فرمایے صلاح حاضی امہ بالضہد والیقین ویحلک آخرها بالبخل والعمل او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ فرمایے اس امت کی صلاح اس کی خیر دو باتوں سے ہو یا اللہ ہمیں بھی دے نمبر ایک زہد سے زہد کا کیا مطلب ہے لوئے لیں ایسی لگائیں اور مرے پڑے رہے یا غار میں چلے جائیں یا سڑک پہ بیٹھ کے خیرات مانگیں نہ نہ زہد کا معنی یہ ہے دین یہاں ہو دنیا یہاں ہو یہاں دین سے ٹکرائے زمین جوتی کے لیے یا دین پہ شانی پہ دنیا جوتی میں دنیا کی حرص میں دنیا کی تمامیں رائی برابر دین میں کوتا ہی نہ آئے اگر یہ بات نہیں جتنا چاہے درویش بنے جتنے چاہے لمبے کرتے اوچھی ٹوپیاں اور رنگ رنگ کی چدریں اوڑ لیں وہ مکرو فریب تو ہو سکتا ہے زہد نہیں ہو سکتا ہے تو فرمائے اس امت کے اول کی پہلے لوگوں کی خیر کس سے ہوئی دو چیز ایک زہد اور دوسرا یقین رب ذو جلال پہ یقین اللہ کی وعدوں پر یقین روز قیامت پر یقین جنت پر یقین جہنم پر یقین جب زہد اور یقین تھا امت کی خیر ہو گئی اور فرمائے اس امت کا آخری حصہ وہ تباہ و برباد ہوگا اس کے لئے بھی دو چیزیں ہیں اللہ پہلی دو دے دیں اور دوسری دو اگر ہیں بھی اور گمان یہ ہے کہ اکثریت میں وہ ہیں اللہ نجات دے دیں اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میں آپ اور سننے والے اللہ کی توفیق سے ان سے بچ جائیں اور فرمائے امت کا آخری حصہ تباہ و برباد ہوگا نمبر ایک بخل سے بخل سے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہ کریں اور یہ خرچ کرنا خود پر ہو بیوی پر ہو بچوں اسلام بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے روکتا نہیں ہے عجر و ثواب ہے لیکن عیاشی کے لیے اللہ کی نافرمانی کے لیے بے پردگی کے لیے بے حیائی کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت کی حدود میں اپنی جان پر اپنے بچوں پر بیوی پر ماں باپ پر بہن بائیوں پر مہمانوں پر ساتھیوں پر خرچ کرنا یہ عجر و ثواب ہے تو فرمائے امت کا آخر احصہ تباہ و برباد ہوگا بخل سے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہاتھ کھلتا نہیں اور کس سے والعمل اور لمبی لمبی امیدوں سے اللہ دونوں سے بچائے اور ذہد اور یقیل اتا فرمائے وما اہلکنا من قرية اللہ و لہا کتاب معلوم الفاظ کے معنی اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی قرية بستی من کوئی اہلکنا ہم نے حلاق کی اللہ مگر و لہا اس کے لئے کتاب معلوم کتاب ہے مقرر شدہ با محاورہ ترجمہ ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کے لئے مقرر شدہ لکھا ہوا ہے صافر گستاخ بد تہلیم سرکش نافرمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدیت دینے والے آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کرنے والے لیکن پھر چلے پھرتے ہیں تو یہاں اس آیت کریمہ میں ایک خوش فہمی کو غلط فہمی کو دور کیا گیا وہ یا کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے ارادی ہے یا وہ اللہ کی گرف سے باہر ہے نہیں وہاں معاملہ کچھ اور ہے یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے بار بار ارز کرتا ہوں کوئی بات نہ کہوں نہ سنی جائے کہ ان کے یہ نہیں سب سے پہلے میرے اور آپ کے اور پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا مقصد یہ ہو اگر وہ کافر اس آیت کریمہ میں ان کے یہ تنبیہ ہے اور انہی کے یہ نہیں فضلِ اے یاہی اور آپ سب کے یہ کھوئی کھوئی بات اگر میں آپ اللہ نہ کھرے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بیوی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں بہن بائیوں پر زیادتی کر رہے ہیں ماں باپ کی گستاخی کر رہے ہیں اپنے ملازمین کا یا اپنے مالکوں کا حق کھا رہے ہیں بچے پھڑتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ کچھ بھی نہیں کہتے نہ کیا سبب ہے وہی سبب ہے جو کافروں کے فوراں عذاب نہ آنے کا سبب تھا دیکھ جی سمجھ آ رہی ہے کیا سبب تھا کہ اللہ نے عذاب کا موت کا وقت متعین کیا تب تک چھٹی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے اگر اس چھٹی کے وقت تک سیدھے ہو جائیں اللہ غفور الرحیم ہے اور اگر اس وقت تک سیدھے نہ ہو تو جرم بڑا ہو گئے یا چھٹا ہو تو جب جرم بڑا ہو گا تو صدا موٹی ہوگی یا چھٹی ہوگی اور یہی بات بھائیو بیٹو میرے اور آپ کے لئے میری آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں گریفت نہیں کر رہے کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ اللہ کی گریفت سے بچ گیا یا اللہ اس پر راضی ہے نا اگر تو توبہ کر رہا تو خیر ہے اور اگر نہیں کر رہا تو اپنی سزا کو زیادہ سے زیادہ سنگین بنا رہا ہے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے میرا آپ کا زندگی کا دستور کافروں والا نہ ہو اپنے فضو کرم سے اہل ایمان والا بنائے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے کہنے سننے سمجھنے سمجھانے کی غلطی کو مواب فرمائے اور جو بات ارض کی گئی اپنے رحمت سے اسے قبول فرمائے اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے اہل وحیال کی زندگیوں میں بہن بائیوں کی زندگیوں میں اور پوری امت میں دین کو عام کر دے دین کا چلن کر دین کی بہار آ جائے اللہ تعالی بے دینی بے حیائی کا نام و نشان بٹا دے اے رب کریم اے اسلام کی مدد فرما مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کو نیست و نام ات فرما اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما اللہ اپنے فضو کرم سے دین کو جاری و ساری فرما دین والوں کی مدد فرما بے دینی کا نام و نشان مٹا اور جو بے دینی کو چلانا چاہتے ہیں اللہ ان کا نام و نشان بھی مٹا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل و صلو اللہ تعالی علی خیر خلقی و علی آلہ و اصحاب و اہل بیت و اتباہ الہ ام الدین ایک اعلان سماعت فرما لیجئے اللہ کی فضو کرم سے صبح کا درس بھی جاری ہو گیا ہے اس مسجد میں اللہ مالک کی توفیق سے چار دن نماز کے مسائل کے ہفتہ اتوار پی منگل آج اللہ کے فضو کرم سے پہلا درس ہوا اور دس من کے یہ صبح اور وہ نماز کے مسائل ہیں اور بغیر کسی تقلف کے میں اور میرے گمان کے مطابق آپ سب نماز کے مسائل ہم سب بار بار سننے سمجھ نے کے محتاج ہیں جانی ہوئی چیزیں ان کا سننا بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے اللہ کی توفیق سے دس منٹ کے فجر کے بعد یہ چار دن اس مسجد میں نماز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے باقی تین دن حافظ صاحب جو پسند کرتے ہیں وہ درس دیتے ہیں اور تین دن منار الحدا میں اللہ کی توفیق سے بجو میرا جمعہ وہاں بھی ایک خاص موضوع چل رہا ہے اور میرے خیال میں وہ بھی انتہائی اہم ہے اور اس کے حوالے سے غسل کا کفن کا جنادے کا میت کے جو احکامات ہیں اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پرسوں بج سے وہاں باری ہے باقی چار دن حافظ آپ جو سمجھتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن چار دن نماز کے مسائل ہفتہ اتوار پیر منگل یہاں اور تین دن میت کے مسائل احکام منار حدا میں اور وہ بج و مراج جمعہ کوشش کیجئے دونوں جگہ تشریف لائیے اللہ کہنا سننا میرا آپ کا اپنے فضو کرم سے مبارک بنائے وآخر دعوانا عن الحمد اللہ